شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل نیو سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں شکریہ مفید ٹوٹ کے ہر مہینے کے پہلے تین دن شہد چاٹنا بڑی بڑی تکلیفوں سے محفوظ رکھتا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے ہجاب کرنے والی خواتین کبھی بھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی یور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ سیحت مد ہو جاتے ہیں امرود کھانے کے بعد جلدی پانی نہیں پینا چاہیے اس سے حیزہ ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے اور پیٹ بھی شراب ہو سکتا ہے سنت نبوی کے طریقے سے سونے والا کبھی بھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوتا کھڑے ہو کر چلوار پہننا انسان کو سنگدل بناتا ہے والدین کو مسکرا کر دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے اگر چوٹ لگی ہے اور خون نہیں رک رہا تو روٹی کو ناریل کے تیل میں ڈبو کر لگائیں کبھی بھی رات کے وقت گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے کبھی بھی ننگے سر کھانا مت کھائیں مٹی یا چینی کے برطن ٹوٹے ہوئے استعمال نہ کریں صبح فجر سے سوزج نکلنے تک کبھی بھی نہ سوئیں پکے ہوئے انار کے دانے نکال کر ہلکہ نمک اور کاری میرچ چھڑک لیں اور ان کا رس نہارمو چوسیں بھوک نہ لگنے کی بیماری دور ہو جائے گی مزید اگر بد پرہیزی کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو تب بھی یہی ٹوٹکا استعمال کرے پیٹ درد فوراں دور ہو جائے گا موت کو یاد کرنا نفس کی تمام بیماریوں کا اعلاج ہے جو شخص نہارمو سات عدد خجور کھائے گا اس پر کبھی بھی جادو اثر نہیں کرے گا کھانے کے بعد برطن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان چالیس دن تک انسان سے دور رہتا ہے دستر خوان سے گرے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھانے والا کبھی بھی جنون اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا ایک انار کھانے سے دل چالیس دن تک منور رہتا ہے جامن دل جگر اور میدہ کو قوت دیتا ہے کھانا حضم کرتی ہے پیشاب آور ہے پیٹ کے کیڑے مارتی ہے اور پیاس کو تسکین دیتی ہے مسوڑے مضبوط کرتی ہے اور دانتوں کو ہلنے سے روکتی ہے کھون پیدا کرتی ہے پیشاب میں شکر آنے زیابتیس کو روکتی ہے جامن کی گھٹلی کو پیس کر آدھا چمچہ جوزانہ کھانے سے زیابتیس کو آرام آتا ہے جامن کا سرکہ بھوک لگاتا ہے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے جامن پھوڑے پھونسیوں کو آرام دیتی ہے جامن کھانے سے پتھری خارج نہ ہو جاتی ہے پرانے دستوں کا خاتمہ کرتی ہے جامن کی گھٹلی کے چھلکے جلا کر منجمن بنا کر استعمال کرنے سے دانتوں کے جملہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں جامن کو کچل کر کنجے سر پر لگانے سے جلد گنجا پندور ہو جاتا ہے دمہ اور کھانسی کے لیے جامن کے درخت کی چھال بیس گرام آدھا لیٹر پانی میں جوش دیں جب پانی پاؤ رہ جائے تو ایک چھٹکی نمک ملا کر صبح شام پیئے آلو بخارہ آلوچہ کبز کشا ہے بلڈ پریشر کو کم گرمی کو ختم کرتا ہے آلو بخارہ آلوچہ کھانے سے پہلے استعمال کرنا بہتر ہے وہ مریض جنہیں دست ہو یا اسے زیادہ نہ کھائیں گرمی کا سردرد آلو بخارہ کھانے سے ختم ہو جاتا ہے مطلی کے اور بدحضمی کے لیے آلو بخارہ آلوچہ بہت مفید ہے عورتوں کو حمل کی ابتداء ایام میں اور گرم مزاج والوں کے لیے آلوچہ بے حد فائدہ مند ہے الیسی کے بیجوں سے کولیسٹرول کی کمی دیسی جڑی بوٹی الیسی کے بیجوں سے کولیسٹرول کو کم کیا جا سکتا ہے سونف طبیعہ فادیت کے آئینے میں افعال اور فواس سونف تھنڈی میٹھی خوشبودار مخرج ریاہ ہے مدربول حیز سینہ جگر تلی گردہ کے صدے کھولتی ہے کھانا حضم کرتی ہے اور بھوک بڑھاتی ہے جبکہ میدے کی جلن کو اور پیاس کو بجاتی ہے بینائی کی طاقت میں اضافہ کرنے کے ساتھ پان اچار سالن میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اسے عربی میں راز یا نج فارسی میں یادیان سندھی میں وڈف جبکہ بنگالی میں میٹھا گیرہ کہہ جاتی ہے طبیعہ استعمال سونف کے ساتھ اس کی جڑ اور اس کا اوپر والا چھلکہ دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے پیٹ میں درد سونف بارہ گرام اجوائن بارہ گرام کالا نمک چھین گرام صاف کر کے باریک پیس لے اور کھانے کے بعد استعمال کریں اس کے استعمال سے میدہ درست ہو جائے گا بھوک بڑھے گی اور کھانا بھی یلد حضم ہوگا نظر کی کمزوری سونف بادام مصری ہم وزن پیس کر ایک ایک چمچہ صفوف دودھ کے ساتھ صبح شام استعمال کریں نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے فائدہ مند ہے سردرد اور چکر کے لیے ایک گرام سونف کو آدھے گلاس پانی میں کوب کوٹ لیں اس میں شکر اور سفید مرچ کا صفوف شامل کر کے صبح شام پیئیں اس سے سر کے درد اور چکر میں افاقہ ہوگا سینے اور میدہ کی جلن کے لیے سونف بارہ گرام علاچی سبز بارہ گرام پودینہ چھین گرام تمام کو باریک پیس کر دو گرام صبح شام استعمال کریں پیٹ کی جلن ریاہ میدہ کی گیس اور رضا کو حضم کرنے میں بہت ہی مفید ہے حیز کی بے قائدگی سونف ایک گرام تکھم گاجر ایک گرام پانی میں جوش دے کر گھڑ پندرہ گرام شامل کر کے صبح سوتے وقت استعمال کی جائے بے قائدگی دور ہو جاتی ہے دل کے لیے فرحت بخش ہے سونف پانچ گرام علاچی سبز دین گردد سونٹ دو گرام دارچینی دو گرام خون جان دو گرام تمام دوا کو چائے کے کہوے کے تریاہ تیار کر کے صبح شام پیئے یہ دل کو قوت اور فرحت دیتی ہے انناس انناس دل کو فرحت دیتا ہے قبض کشا ہے پیشاب آور ہے دل جگر دماغ اور میدہ کے لیے مفید ہے پیشاب زیادہ لانے کی وجہ سے گردہ اور مسانے کی پتھری خارج کرتا ہے گرم موسم میں زیادہ استعمال کریں نوٹ انناس کے بعد دودھ نہ پیئے نقصاندہ ہے کھیرہ جلد اور صحت کے لیے مفید ہے یوں تو ہرا بھرا کھیرہ ہر موسم میں فائدہ مند ہے لیکن گرمیوں میں اس کی افادیت اور بھی بڑھ جاتی ہے اور یہ صحت پر اچھے اثرات مرتب کرتا ہے تحقیق کے مطابق کھیرہ جلد اور صحت پر اچھا اثر ڈالتا ہے اس کا ہر رنگ ہی آنکھوں کو بھلا نہیں دیکھ لگتا بلکہ اس کے کترے آنکھوں پر رکھنے سے آنکھوں کی جلن دور ہو جاتی ہے اور انہیں سکون ملتا ہے یہ ہری بھری سبزی سینے کی جلن بھی روکتی ہے تحقیق کے مطابق جو لوگ اپنا بلڈ پریشر کابو میں رکھنا چاہتے ہیں انہیں ویٹامن سی پر پور کھیرہ استعمال کرنا چاہیے ادرک میدہ کی کمزوری اور بلغم کی زیادتی میں ادرک بہت ہی مفید ہے ادرک کے استعمال سے فالج لکوا، بلغمی کھانسی، دمہ، نزلہ، زکام وغیرہ دور ہو جاتے ہیں میدہ جگر اور آنتوں کی بہت سی بیماریوں میں بھی یہ نہائیت ہی مفید ہے ماش کی دال، گوپی، مٹر اور شلجم اور بادی سبزیوں میں ادرک ڈالنا نہائیت ہی ضروری ہے کھانے سے زیادہ ادرک ڈال کر کھائیں زیادہ کھانسی اور زیادہ بلغم آنے کی صورت میں ادرک کا ارک اور شہد ایک چمچہ میں ملا کر صبح شام لے میتھی میتھی کا جو شاندہ حلق کی سوزش ورم درد کے لیے بہت ہی مفید ہے سانس کی گھٹن کو کم کرتا ہے میدہ میں اگر یلن ہو تو جاتی رہتی ہے میتھی ریخ کو توڑتی ہے میتھی کو پیس کر شہد میں ملا کر اگر سینے پر لیپ کیا جائے تو سینہ کے درد میں مفید ہے ایک چھوٹا چمچہ پیسی ہوئی میتھی اگر پانی کے ساتھ کھائی جائے تو دست اور پیچش میں بھی مفید ہے پیسی ہوئی میتھی ایک گلاس گرم پانی میں شہد ملا کر بینا امراض پیشاب اور خانسی کے لیے مفید ہے عورتوں کے دودھ کی مقدار میں اضافہ اور جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے میتھی خون کی کمی اور عصابی کمزوری میں مفید ہے اور مسلسل استعمال سے بواسید کا خون بند ہو جاتا ہے میتھی کے بیڈیو میں لواب دار اجزاء انتوں کی جلن گیس پرانی پیچش اور میدہ کے السر میں سکون دیتے ہیں سردی کے موسم میں آدھا چھوٹا چمچہ روزانہ کھانے سے موسم کی اکثر تاثیر بیماریوں سے